السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیاردارل علاج باگٹاوالا آپ کا مدبان حکیم محمد رفیق باگٹاوالا سرگوتہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں حضراتِ گرامی آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بلاڈیوریا کے متعلق ہے یعنی تصمم البول بھی اس کو کہتے ہیں اور پشاب کا ذریلہ ہو جانا یعنی پشاب جو ہے وہ خون میں شامل ہو جانے کی وجہ سے جو بلاڈ ہے خون ہے یہ ذریلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ پشاب کو اور خون کو الگ نہیں کر پاتے اس کی وجوہات کیا ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضراتِ گرامی جس وقت چونکہ یہ جو ہماری باڈی اور جسم ہے اس میں بہت سارے مسامات ہیں اور ان میں سے خسیہ ہیں اور رحم ہے اور مقد ہے اور اسی طرح یہ جو مسام وغیرہ ہیں یہ جسم سے فالتو جو فضلات ہیں وہ خارج کرتے رہتے ہیں اسی طرح یہ جو گردے ہیں یہ بھی خون سے فاضل بادے اور فضلات کو خون سے خارج کرتے ہیں تو جس سے بدن جو ہے اس کو ساف سترا خون میسر اور مہیا ہوتا ہے گردے ہیں جب یہ خون کو پشاب سے الگ نہیں کرتے تو اس وقت یہ جو ہے خون یہ دریلا ہو جاتا ہے اور بلڈ یوریا ہو جاتا ہے اور اس میں مین وجہ کیا ہے کہ گردوں کے جو غدود ہیں غدود جاجبہ ان میں جو سفراوی رتوبات ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور فضلات بڑھ جاتے ہیں سفراوی رتوبات کو جو خارج کرنے والے غدود ہوتے ہیں وہ خارج نہیں کر پاتے اور سفرا کی یعنی گرمی اور حرارت کی بہت شدت اور دیارتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو خون ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور اس میں پشاب جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو خون میں دورہ کرتا ہے اور جب یہ خون میں دورہ کرتا ہے تو پشاب جو ہے وہ برائنام بہت تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے پشاب کام آتا ہے اکثر جو ہے یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے سانس میں اور مریض کے پاس بیٹھنے سے پشاب کی جو ہے نا بدبو اور سمیل آتی ہے اور دورہ آدمی واضح محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے پاس سے پشاب کی بدبو آ رہی ہے اور اسی طرح جب یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو مریض جو ہے اس کے جسم میں ہاتھ پاؤں اور چہرے میں سوزش ہو جاتی ہے یعنی سوچ جاتا ہے اور اکثر اوقات پیلا درد ہو جاتا ہے اور بعد اوقات سیاہی محل بھی ہو جاتا ہے یعنی سیاہ ہو جاتا ہے اور سفرا کی کثرت کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں میں اماس وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو حضرات گرامی گردے جو ہیں یہ بہت کم پشاب بنا رہے ہوتے ہیں اور بدر میں فضلات جو ہیں وہ بہت زیادہ رک رہے ہوتے ہیں تو چہرے اور بدن کا رنگ زردی محل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زوف قلب یعنی دل کمزور ہو جاتا ہے اور دل گبراتا ہے پشاب بہت تھوڑی مقدار میں زردی مائل آنا شروع ہو جاتا ہے تو حضرات گرامی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سفراء کا زیادہ جو ہے وہ بننا اور خون میں شامل ہو جانا زیادہ تر یہ وجہ ہوتی ہے چونکہ گردے جو ہیں حقیقت میں پشاب جو ہے وہ بنا ہی نہیں رہے ہوتے اور جو پشاب بنتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کامیاب اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ گردوں کی جو عصابی تحریک ہے وہ پیدا کی جائے گردوں کے لیے ایسی عدویات استعمال کرائی جائیں جن سے خون جو ہے وہ صاف ہو اور گردے اپنا کام کریں اور ایسی عدویات جو ہم استعمال کراتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے ہمارا کامیاب نسخہ جو ہے یہ ہے سمات فرمائیں کہ ریمند خطائی پچاس گرام نشادر پچاس گرام کلمی شورہ دس گرام اور زنجبیل دس گرام فلفل اسود دس گرام ان تمام عدویات کو باری کر لیں اور اس کے بعد ایک ایک گرام صبح دوپیر شام ہمرا یہ زیرا سفید اور علاچی خرد کے کعوہ کے ساتھ استعمال کرائیں تو اس سے گردے جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی ساب بھی ہو جائیں گے اور پشاب بھی سے ہی بنائیں گے اور گردوں کا جو بلڈ یوریا ہے یعنی بلڈ یوریا کی تکلیف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے اور چہرے پر اماس سوزش اور ایسی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ غیب ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اصابی تھنڈی چیزیں استعمال کرائیں مریض جلدی ٹھیک ہو جائے گا تھنڈی اور ثرد چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرانے سے شفاق کاملہ ہوگی یہ جدید تحقیقی چیزیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اور مندر عام پہ لار ہیں اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مسلحات اور ملینات اور اکسیر اور تریاء قسم کے نسخے ہمارے ہیں وہ بھی اگر ساتھ استعمال کرا جائیں تو اور جلدی سے مریض شفاق کی طرف اللہ کی رحمت سے درست ہو جاتا ہے